بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سزائے موت کے مجرم کو فانسی دینے سے پہلے جلاد اس کے کان میں کیا کہتا ہے جو کوئی اور نہیں سنتا پاکستان کی تاریخ کا بہادر ترین فانسی کا قیدی کون تھا فانسی پانے والے مجرم کو کتنے منٹ تک لٹکائے رکھنا ضروری ہوتا ہے فانسی دیتے وقت کل کتنے افراد مجود ہوتے ہیں اگر فانسی دیتے وقت رسی ٹوٹ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں میں ہوں شاہر نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرے سانگ جلاد کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک صفاق شخصیت کا تصور ابرتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ صرف سرکاری احکامات کی پبندی کرتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ جس کی زندگی کا یہ خاتمہ کرنے جا رہے ہیں وہ سزا کا حق دار تھا یا نہیں انہیں صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہوتی ہے لال مسی ایک رٹائر جلاد ہے اس نے اپنی ستائیس سالہ پولیس کی نوکری میں سات سو پچاس لوگوں کو فانسیاں دی لاہور میں انیس سو پچپن کو پیدا ہونے والا لال مسی مروف جلاد تارہ مسی کا سالہ ہے اور اپنے خاندانی جلاد ہونے پر آج بھی فخر کرتا ہے تارہ مسی وہ جلاد ہے جس کے والد نے مروف حوریت پسند باغی بغد سنگھ کو فانسی دی تھی اور خود تارہ مسی نے پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم زلفکار علی بٹو کو تختہ دار پر لٹکایا جس کا معافضہ اس دور کی حکومت وقت نے پچیس روپے ادا کیا اپنے بینوئی تارہ مسی کی وفات کے بعد لال مسی انیس سو چراسی میں بطور جلاد پولیس میں برتی ہوا لال مسی کے مطابق پاکستان میں فانسی کے وقت چار لوگ مجرم کے پاس مجود ہوتے ہیں جس میں کیس کا ایک جج جیلر مدعی اور ایک ڈاکٹر بھی شامل ہوتا ہے عموماً جیلر فانسی پانے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھتا ہے زیادہ تار مجرم اپنے بچوں کو پیار پہنچانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں انیس سو پچاسی تک فانسی کا یہ عمل مجرم کے لوہہکین کو بھی لائیو دیکھنے کی اجازت تھی تاہم سابق وزیراعظم محمد غانج نے جو نے پہلی بار یہ آرڈر دیا کہ لوہہکین کو اپنے پیاروں کی فانسی کا سارا عمل دکھانے کی بجائے صرف ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کی جائے لال مسیح کے مطابق جب مجرم کو فانسی گارڈ کے سامنے لائے جاتا ہے تو اسے ایک کالے رنگ کا ماسک پہنا دیا جاتا ہے تاہم مجرم اس ماسک میں سے باہر کا دندلہ منظر دیکھ سکتا ہے لال مسیح نے بتایا کہ مجرم کو فانسی گارڈ پر لانے کے بعد اس کی گردر میں رسی باندھنا بھی جلاد کے فرائز میں شامل ہے یہ رسی اس انداز سے باندھی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت مجرم کا سار اس کی گرہ میں سے نہ نکل سکے جب لال مسیح کسی مجرم کو فانسی دینے کے لیے لیور کھینچنے لگتا تو اس کے کان میں آہستہ سے کہتا مجھے تمہاری موت کی نہ تو کوئی خواہش ہے اور نہ کوئی سروکار میں تو صرف اپنی ڈیوٹی نبا رہا ہوں یہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد وہ لیور کے سٹینڈ کے پاس چلا جاتا اور جیلر کی پرمیشن کا انتظار کرتا اجازت ملتے ہی لال مسیح لیور کھینچتا اور مجرم کی گردن لکڑی کے فریم میں بھنس جاتی اور اس کا جسم تقریباً پانچ فٹ نیچے ہوا میں لٹکنے لگتا لال مسیح کے مطابق فانسی پانے والے کے جسم کو تیس منٹ تک لٹکائے رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد اس کے لٹکے ہوئے جسم کے ہاتھ کالے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے بعد ازان ڈاکٹر مجرم کی موت کی تصدی کرتا ہے مطلقہ جج کاغذات پر سائن کرتا ہے اور لاش ورسہ کے حوالے کر دی جاتی ہے لال مسیح نے بتایا کہ ایک دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ ایک موٹے مجرم کو فانسی دینے کے لیے لیور کھینچا تو رسی ہی ٹوٹ گئی تاہم ایسی صورت میں پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آدھے مرے ہوئے مجرم کو دوبارہ فانسی گارڈ پر لے کر آئے اور اسے دوبارہ فانسی دے لال مسیح کے مطابق کم وزن والے مجرم اکثر اسی کے ساتھ لہراتے رہتے ہیں لیکن ان کی جان نہیں نکلتی لہٰذا ان کی تکلیف ختم کرنے کے لیے اسے حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نیچے جائے اور مجرم کے پاؤں پکڑ کر خود بھی لٹک جائے یوں ایک سو داس کلو گرام کا لال مسیح جب دبلے پتلے مجرم کے پیر پکڑ کر لٹکتا تو واقعہ ہی مجرم کی تکلیف ختم ہو جاتی اس نے بتایا کہ اس نے زندگی میں سب سے کم عمر فانسی ایک لڑکے کو دی جس کی عمر تقریباً سولہ سترہ سال تھی اور وہ اپنی منگیتر کو قتل کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا تھا اور سب سے زیادہ عمر کی فانسی تقریباً پچپن سالہ شخص کو دی جس نے اپنے بائی کا قتل کیا تھا اس نے کہا کہ سب سے بہادر وہ شخص تھا جو لہور ہائی کورٹ بم دماغے میں ملوث تھا اس نے ایک لمحے کے لیے خوف نہ دکھایا اس کا نام محرم علی شاہ تھا لال مسیح نے کہا کہ جب میں نے اس کے کان میں جا کر کہا کہ میں صرف حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں تو محرم علی شاہ مسکر آیا اور اس نے کہا کہ حکم کی تعمیل جلدی کرو لال مسیح اپنے صفا کانا پیشے کے بلکل برقس ہے وہ ایک مکمل پیار کرنے والا اور شریف انسان ہے اس کی دو بیٹیاں اور سات بیٹے ہیں اور وہ آج کا لہور میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ